رب اللہ وہی ہر چیز پہ کرم کرنے والا ہے میں تو گوچھ کے اس کے حکم کا تابع ملکائی موت کہہ رہی ہے ہمیں یہ دفنانے کے لئے تیار ہے مجد کو دھنانے کے لئے قبرستان لایا گیا شہر خموشہ مقبرہ کبیر قبرستان بہت بڑا ہے ان کے قصے کیا ہیں یہ تو قدا ہی جانتا ہے یہ تو ایک شخص کا قصہ ہے اللہ فحمت کرے سکر میں نہیں ہے سوائے اللہ کے لئے محمد اللہ کے رسول ہے اللہ کا ملک ہے مجد امال نامے کے ساتھ دفر ہونے کے لئے آ رہی ہے یہ ہیں امال نامے دنیا میں جو انسان برے کرتا ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی محمد رسول اللہ 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 میرے چچا عزت بھائی مجھے پہچانو میں آپ کے سامنے ہوں میرے باپ مجھے پہچانو میں تمہارے سامنے ہوں میں آگے ہوں بالکل سامنے کھڑا ہوں میرے باپ مجھے کیوں نہیں جانتے میرے بھائی کیوں جبچھ پہچانتے روکو ان کو کوئی یہ کیوں تفنا رہے ہیں مجھ کو میرے بھائی اس کو روکو کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں مجھے تفنا رہے ہیں میں زندہ ہوں میرے بھائی ان کو روکو کیوں نہیں رکھتے کیوں نہیں مجھے دیکھتے کیوں مجھے نہیں بلاتے کیوں نہیں رکھتے کیوں نہیں واپس آتے کیوں نہیں واپس آتے کیا کر رہے ہیں یہ شخص میں نے تم سے کہا تھا مازالون آئمین وسیستیقظون یوما ما اما ہاظا الکلب یہ جو کتا ہوں یہ تمہارے عمل کا حصہ ہے یہ تم نے عمل کیا یہ تم نے جمع کیا آگے بھیجنے کے آخری دنوں میں میں مٹی میں مل گیا میں مٹی میں مل گیا میں مٹی میں مل گیا محمد رسول اللہ البقاہ والدواب والملک للہ حرام علیکم یہ غلط کر رہے ہیں اببا یہ غلط کر رہے ہیں اببا یہ غلط کر رہے ہیں یہی تمہارا گھر ہے یہ ہے تمہارا گھر جو قبر کی شکل میں ہے اماته فاقبره ہمارا بھیجنے ہمارا بھیجنے ہمارا بھیجنے یہی تمہارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں تمہارے بھائی تمہارا بابا سب تمہیں چھوڑ گئے ہیں تم نے یہی رہنا ہے جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم ہے میری خواہش ہے میری خواہش ہے میری خواہش چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو مجھے جانے دو مجھے چھوڑ دو ایک تفاہ چھوڑ دو ایک موقع دے دو میں واپس آگے ہوں میں واپس آگے ہوں میں واپس آگے ہوں میں واپس آگیا مجھے چھوڑ دو کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیسے آواز آئی اے والد محترم مجھے ماف کر دو اے والد محترم مجھے ماف کر دو مجھے ماف کر دو آزم آسیح آسیح بوئی یا آسیح